اللہ کھنان کی گھر پٹاتی ہے اس کی کپڑے دیکھتی ہے کہتی تم تیار نہیں ہوئے تو آج تو سچ منا ڈینر تھا کیا ایسے نہیں اترتا کہ ہم یہ ڈینر کینسل کر دیں میں خود بھی یہ چاہتی ہوں لیکن میں کیا کروں صبح سے وہ لوگ تیاریوں میں لگے ہوئے لیکن پھر بھی اگر تم چاہتے ہو تو میں ڈینر کینسل کروا دیتی ہوں کوئی بات نہیں پھر سمجھ سکتی ہوں جو کچھ بھی ہوا تم بھی اس ٹائم اس موڈ میں نہیں ہو کہ تم میں ساتھ چل سکو کہیں پر بھی کوئی بات نہیں میں کینسل کروا دوں گی لیلا جانے لگتی ہے کینان کہتا ہے نئے نہیں رہنے دو ہم لوگ جائیں گے نینر پر کینان اللہ کو اندر بلاتا ہے کہ بہت بہت تھنڈ ہو دی ہے وہ اس کو کہتا ہے تم چاہتا ہے تو تم بیٹھ سکتی ہو اور تم چاہتا ہے تو تم کھڑی رہ سکتی ہو اس کو اتنا کہہ کر اوپر چل جاتا ہے کپڑے چینج کرنے کے لئے لیلا کینان کو دیکھ کی رہ جاتی ہے وہ بہت رکھا بیئیف کر رہا تھا اس سے یہاں پر جسے نکھت نے کینان اور لیلا پر نظر رکھنے کو کہا ہوتا ہے اس کو بتا آتی ہے کہ کینان اور لیلا جمیلے تھے اور وہ پھر وہ دونوں اندر گھر میں چلے گئے انہوں نے کہہ دی ہے اپنے آدمی سے کہو کہ ان لوگ پر نظر رکھیں ایک ایک بات کی ریپورٹ مجھے دیں جب تک ہمارے ہاتھ میں انہوں نے کوئی سولیڈ چیز نہیں آ جاتی اب تک انہوں پر نظر رکھی جائے کاغیر کہتا ہے یہ تو تمہیں کیسے ڈریسنگ کیوئی تم سے شادی میں جاری ہو انہوں نے کہتی ہاں تو یہ شادی سے کم تو نہیں ہمارے گھر میں کینان اوسترکار ہے ایسے مور کے بار بار تھوڑی آتے ہیں آپ دونوں لیلا کے گھر پر آتے ہیں لیلا شاہنری کو فلارز اور سویٹس دیتا ہے انہوں نے اندر آتے ہیں اور کنان کی ملاقات ہوتی ہے اکرم کے ساتھ اللہ کنان کو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ کیسے سب سے گھون مل رہا ہے پھر دکھاتے ہیں کہ اکرم آتا ہے اکرم سے کنان ہاتھ ملاتا ہے اکرم سے وہ کہتا ہے کہ کیا میں نے آپ کو پہلی بھی دیکھا گا یعنی لگ رہا ہے کہ ہم دور پہلے بھی مل چکے ہیں ہم دکھاتے ہیں کہ کنان سے ہڑ کر دوان واپس آ چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں بیٹھا نہ ہوتا تمہارا شکر ادا کروں اتنا ہی کم دانے تمہیں میرے لئے بیجھا تھا مجھے بچانے کے لئے جی بلکل ایسا ہی ہے ہمیں نورے کہتی ہے کیا میں آپ کے ساتھ ایک پچھر لے سکتے ہیں ایک سب کے ساتھ اور ایک اکیلے میں یہ ایسا موقع بابر تھوڑی آتا ہے کہ کنان اوستوک ہمارے گھر میں لائے دوان کہتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں ضرور لے سکتے ہیں نورے آتی ہے سب کے ساتھ پچھر لیتی ہے پچھر لینے کے بعد کہتی ہے ایک میری اکیلی بھی میں اس کو انسٹرا پر سٹوری لگاؤں گی لیلا کہتی ہے نورے تم ایسا کچھ نہیں کروگی تم کوئی سٹوری نہیں لگاؤں گی سمجھی پھر بس اس کو دیکھ رہا ہوتا اسے کہتا ہے بس 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 بہت ہو گیا واقع خانہ کھو بیلا کو انسپیکٹر فکی کول آتی میں نمک کا پانا کر کے کچھر میں آتی ہے فون چلنے کے لئے انہیں بھی اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے اور پہ بات کر رہی ہوتی ہے جب بیلا کول سے فارنگ ہوتی ہے تو چاہندے کہتی ہے کیا ہوا بیٹا کس کی کول تھی تم پریشان لگ رہی ہو بچھ نہیں امی بس کچھ لوگ مجھے دھمکا رہے ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے کیس سے پیچھے ہٹ جاؤں اب تو بلکل بھی نہیں ہٹوں گی یہ بات سن کر کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی وہ تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے بیٹا میں تمہاری بہت فکر رہتی ہے تمہیں سب کچھ چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو پلیز بیٹا یہ سب کچھ چھوڑ دو ہماری فکر ہاں بک رہتی ہے یہ دھمکی تم یہ کیسے ہنڈل کرو گی امی میں نے آپ سے کہا نہ پریشان مت ہو میں سب کچھ دیکھ لوں گی یہاں پر دکھاتے ہیں کہ وہ عورت جس نے وہاں پر گفت سکے ہوتے ہیں وہ اور کوئی نہیں بلکہ شاہندے ہی ہوتی ہے تاکہ آفیس جاتی ہے اور وہاں پر جا کے وہ چھوٹا سا باکس رکھ دیتی ہے پھر یہ سب اس لئے کرتی ہے کہ لیلا اس کیسے پیچھ ہٹ جائے اور اس کا باپ بھی اس سب سے پیچھے ہو جائے اکرم کے اوپر بہت پریشر ہے ہر چیز کا ہندے کہتی ہے بیٹا ادوہ پھر سوچ لو دیکھو ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے ہیں امی میں نے آپ سے کہا نا ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ ٹینچن مت لیں اب سے ان ڈوکٹر سوہیل نے ان کو بتایا کہ یہ لوگ کنان کو ہر چیز بتا دیں تب سے ہی پریشان ہوئی گئی نوین اور دوران بھی ان کہتی ہیں کہ میں کیسے کنان کو بتاؤں وہ تو ہم سے نفرت کرنے لگ جائے گا کنان اسے کہتا ہے چلو چھوڑو رات بوت ہوگی یہ آکے لیٹ جو اس بارے میں صبح بات کریں کہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو ہم پر میٹ سب کو سویٹس دے رہی ہوتی ہے لیکن لیلا منع کر دیتی اپنے باپ کو دینے سے کنان کہتا ہے تم دیکھ رہو کنان یہاں پر لیلا میری جان کا ٹکرہ ہے اس کو میری سب سے دعا پر وائز کر میں ابھی دنیا میں ہر چیز سے زیادہ اس کو پیار کرتا ہوں کنان کی طرف دیکھتی ہے میں تاہر اٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے رات بوت ہو گئی ہے مجھے یہاں پر چلنا چاہیے میں جا کے سوتا ہوں اب کا بہت پر شکریہ ہمارے گھر آنے کا وہ تاہر نورے کو اشارہ کرتا ہے نورے کہتا ہے لیکن مجھے تو نیند نہیں آرہی میں تو یہی بیٹی رہوں گے یہاں اٹھ کر باہر جاتی ہے تو دوان بھی کہتا ہے میں ذرا زوری کول کرنی ہے میں ذرا کول کر کر آتا ہوں کول کا بہر نہ کر کر دوان باہر نکل آتا ہے دگی کھولتا ہے اور اس کے اندر سے ایک ٹوائی نکالتا ہے وہ ٹوائی اٹھا کر اکھرم گاڑی کی طرف جاتا ہے چیک کرتا ہے اس کے گاڑی بند ہوتی ہے جب دوبارہ سے کھولتا ہے تو کھلنی ہوتی ہے اکھرم گاڑی کے اندر پر ٹوائی رکھ دیتا ہے میں ہی پیچھے سے نورے سائب آ جاتی ہے وہ کہتا ہے آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں کنان صاحب کہتا ہے کچھ نہیں بس میں کھول کرتا کرتا یہاں پر آ گیا آپ بتائیں آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں کہتا ہے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا آپ یہاں پر آئے کنان کہتا ہے اچھا تو آپ چاہے تو ہم کہیں اور بھی مل سکتے ہیں چاہے تو میرے آفیس پہ آ سکتی ہیں یا آپ کہیں اور چاہیں تو وہاں بھی مل سکتے ہیں کنان سے بات کر کے نورے تو شوکھی ہو جاتی ہے نورے دوان کی ساتھ پہلتے ہوئے اندر آرہی ہوتی ہے لیلہ ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے لیلہ ان دونوں کو ساتھ دیکھتی ہے اور ان کے پاس جاتی ہے لیلہ ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو دوان کہتا ہے مچھے واشم جانا ہے اس کا پتاتہ ہے کہ اس سائیڈ پر ہے جب دوان اندر جاتا ہے تم سے دکھاتے ہیں کہ دوان جانا جانا جاتا ہے کنان معاپیس آ جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں یہاں پر کیا کروں سوچتا ہے کہ دوبارہ سے مجھ سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوگی جس کے بارے مجھے پتہ نہ ہو وہ شم سے باہر نکلتا ہے لیلا سے کہتا ہے ڈینر ڈینر ٹھیک کرانا مطلب کوئی غلطی تو نہیں وہاں پر مجھ سے کہتا ہے نہیں بینر بہت اچھا رہا تم سے کوئی غلطی نہیں تم ایسا کیوں پوچھ رہا تم ٹھیک تو نا تو باہر نکلتے ہیں تو اتنے میں دکھاتے ہیں کہ اکرم کو بیٹی نے کام تمام کر دیا ہمارا یعنی اس نے ہمارے ایک بندے کو پکڑنے کے چکروں میں دو بندوں کو پکڑ لیا اگر ان لوگوں نے تمہارا نام لے لیا تو ہمارے ساتھ تم تو فس ہو کس فس ہوگے لیکن ہمارا نام بھی بیچ میں آجے گا کرو اپنی بیٹی کو اس سب کے سے دور کرو تم بہت بڑا فس جاؤ گے اکرم سنتے ہی اکرم کی طبیت خراب ہونا شروع جاتی ہے وہ کہتا ہے میں چلتا ہوں میں تبیت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی کنان کو کہتا ہے کہ آپ کا بپر شکریہ آپ کا یہاں پر آنے کا میر جان بچانے کا اس کی بات سنتا ہے وہ اس کو یہ کہہ کر اوپر چل جاتا ہے لیلا اس سے کہتا ہے لیڈا آپ ٹھیک تھی ہونا آپ کی طبیت ٹھیک ہے نہیں بس میٹ بیٹی ٹھیک میں سونا چاہتا ہوں کچھ سے حرام کروں گا اپنے کے نام کے بھی کوٹنگ واہ دیتا ہے وہ کہتا ہے ہم بھی یہاں سے چلیں گے بس اب کنان سب سے مل کر ماں سے وہ دونوں نکل جاتے ہیں وہ دونوں جار ہوتے ہیں کنان بہت چپ ہوتا ہے کنان میوزیک آن کرتا ہے اور تیز کر دیتا والیوم دکھاتے ہیں لیلا اس میوزیک کو بند کر دیتی ہے پھر دکھاتے ہیں کنان دوبارہ سو اس کو آن کرتا ہے جب وہ کرنے لگتا ہے لیلا اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اس سے کہتا ہے کنان مجھ سے نفرت مت کرو مجھے خود اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہے ایسا مجھے اتنی تکلیف مت دو کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا اسے کہتی ہے وہ جگہ جہاں پر تمہیں جا کے سکون ملتا ہے مجھے وہاں پر جانا ہے کنان کہتا ہے کہ وہ میری جگہ ہے تمہاری نہیں لیلا کنان سے کہتی ہے جو بھی ہے مجھے وہیں پر ہی جانا ہے مجھے بھی کچھ سکون لینا وہاں پر جا کر وہاں پہنچ کر کنان گاڑی سے نکلتا ہے اس کو کہتا ہے جب تمہارا جانے کو دل کرے گھر واپس تو مجھے بتا دینا پر لیلا گاڑی میں بیٹھتی ہے پھر دکھاتا ہے وہ گاڑی سے باہر نکل کر کنان کے پاس آ جاتی ہے کنان سے کہتی ہے تمہیں کیونی نظر نہیں آتا مجھے تم سے پیار ہے عشق ہے مجھے تم سے میں اپنے بیزی دن میں بھی کچھ بھی کرتی ہوں مجھے صرف تمہاری یاد آتی ہے جب اپنا پستر بناتی ہوں تو تمہاری یاد آتی ہے جب میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہوں اس ٹائم بھی مجھے تمہاری یاد آتی ہوتی ہے میں سوچتی ہوں کہ تم کیا کر رہے ہوگے میں گھر واپس آتی ہوں تو تمہارے گھر کی طرف دیکھتی ہوں کیا تم وہاں پر ہو تمہاری لائٹس اون ہیں کہ نہیں ہیں تم کیا کر رہے ہوگے اس ٹائم میں ہر وقت تمہارے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں میری ساری سوچیں تمہاری بارے میں ہی ہوتی ہے کنان کہتا ہے اس سب کا بھی کیا فائدہ پھر بھی مجھے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہو کہ خود اپنے ہاتھوں سے میرے پیار کو ٹکر آئے نہیں سمجھ سکتی لائے کہ میں کس وقت اس وقت کس درد سے گزر رہا ہوں تا کہتی ہے یہاں پر میں اپنا دل پہلی دفعہ کسی کے لئے کھولا ہے تم یہ ساتھ ایسا کر رہے ہو میں نے پہلی دفعہ اپنے دل کی ساری باتیں تم سے کہیں ہیں کنان اور تم مجھے ایسا بول رہے ہو کنان سے کہتی ہے مجھے پیار کرنے دو تمہیں پھر دکھاتے ہیں کہ لائلہ کنان کو کس کرتی ہے جب وہ دونوں کس کرتے ہیں تو پیچھے سے دکھاتے ہیں کہ ایک آدمی ان کی پچھویر سینجھ لیتا ہے اور وہ صحیح این کس کے ٹائم پر ہی تسویر کھینجتا ہے اور نوکت کو سینجھ کر دیتا ہے کنان کو کس کر کے اس کو خود سے دور کر دیتی ہے وہاں سے چلے جاتی ہے کنان دیکھتا رہ جاتا ہے اس کو وہ لڑکی نوکت کا وہ تسویر دکھاتی ہے تو اس کے آدمی نے کھینجی ہوتی ہے نوکت سے کہتی ہے کہ سب سے اچھی تسویر تو سب سے اینڈ میں ہے پھر جب دیکھتی ہے اسے کہتی ہے یہ ریل ہے نا فیک تو نہیں ہے وہ کہتی ہے ہنڈر پرسن ریل ہے پھر تو اسے کہتی ہے ٹھیک ہے یہ پیچھویر مجھے سینجھ کرو ہاں اس پیچھر کو اگر کہیں اور میں نے دیکھا یا مجھے پتہ لگا کہ اس کی اور کوپیز نکلی تو تم اپنا ہشر دیکھنا یعنی پھر تمہارا کریئر میرے ہاتھ سے تباہ ہو جائے گا ایک امیر اور مشہور نیوز اینکر کو پسایا گیا وہ بھی ایک اہم سی پروسیکیوٹر نے ہاں پہ توران کو ادریس فون کرتا ہے اس کو پھر سے یاد دلاتا ہے میں نے کہا تھا کہ تمہیں دوان کی مدد کرنی ہوگی اگر تم چاہتے ہو کہ کنان اور دوان دونوں کو کچھ نہ ہو سکے وہ لوگ بہت خطرنا کہلے کہ تم نے مدد نہیں کی کنان اس پر چیکتا ہے کہ میں تمہیں سمجھا ہے تھا مجھے ان چیزوں پر مت کسٹو مجھے نہیں ملنا کسی سے بھی کہتا ہے کہ کنان پر کوئی راستہ نہیں ہے تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا فون بند کر دیتا ہے ٹھک کر کے کہاں نوین کو عجیب سا خواب آتا ہے کچھ بچے ہوتے ہیں دوان دوان بکار رہے ہوتے ہیں کنان کا نام لیتی بھی چیکتی ہے کہتی ہے ہائی اللہ پریز ایسا کچھ نہ ہو ایسا کچھ نہ ہو سب کچھ ٹھیک کر دے اور پیچھے سے دکھاتا ہے کہ دوران جاگ رہا تھا لیکن وہ کچھ نہیں کہتا نہ ہی اٹھتا ہے دونوں ہی ان سب چیزوں کو لے کر بہت بے بس ہو چکے ہیں ہاں پر اکرم اس کو بتاتا ہے کہ کیا ہوا ہے کہ اکرم کے دو آدمیوں کو پکڑ لیا گیا کہتی ہے میں نے ایک کام کیا ہے اس کا کوئی فائدہ تو ضرور ہوگا کیا کام کیا ہے میں نے لیالا کو کچھ دھمکی بھیجی دی میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے کر سکتی ہو کیسے کر سکتی تم اپنے اولاد کے ساتھ تمہاری حمد کیسے ہو یہ سب کچھ کرنے کی میں جا رہا ہوں میں خود لیالا کو اپنے ہاتھوں سے ہر چیز بتاؤں گا خود بتاؤں گا اس سے پہلے کہ اس کو سب کچھ بتا لگے میں چاہتا ہوں کہ میرے موز سے سب کچھ سنیں اپنے گاڑی میں بیٹھتا ہے تو اس کو وہ کڑیاں ملتی ہے ہاتھیں چٹ بھی اس میں لکھا لے تو میں اپنی آگ میں جلو گے دیکھو وہ سب جانتے ہیں وہ سب جانتے ہیں میرے بارے میں اب میں ایک منٹ بھی نہیں رکھوں گا میں لیالا کو ہر چیز آ کے بتاؤں گا شاہندے اس کو بہت روکنے کوشش کرتی لیکن اکرم نہیں رکھتا وہاں سے نکل جاتا ہے اور دکھاتے ہیں کہ تاہیر اوپر سے کڑا ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ نوین ڈاکٹر سوہیل کو اور کنان کو کال کرتی ہے اور انہیں کہتی کہ ہمیں تمہیں کچھ بتانا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آج تو کنان کو ہر چیز سچ سچ بتا دی جائے مجھتا ہے کہ امی آخر کیا ہو رہا ہے ڈیڈ ایسے کہاں پر چلے گئے ہیں یہ کوئی کچھ نہیں بیٹا میں جا رہا ہوں میں دنوں سے بارے میں بات کرتا ہے اس آدمی کو فون کرتا ہے اس سے کہتا ہے کہ مجھے آپ کا آفر قبول ہے دیانوں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لئے مجھے پیسے چاہیے کہتا ہے ٹھیک ہے مجھ سے آکے ملو آج تو کہتا ہے اب تمہار پاس تو کوئی چان آنی ہے تمہیں ہمیں سب کچھ سچ سچ بتانا ہی ہوگا وہ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا لیکن وہ لوگ مجھے مار دیں گے وہ کہہ گی لیلا کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا تمہیں جو کہا ہے صرف اتنا کرو کہتا ہے اس سب سے پہلے مجھے کچھ ایگریمنٹ سائن کروانے لڑا کہتی ہے بکواس مات کرو جو تم سے کہا ہے وہ کرو ہمیں سچ سچ بتاؤ ہر چیز دوکٹر کی کول آتی ہے توران کو کہتا ہے کہ مجھے سنگا ہے بہت اچھا رہا کہ آپ لوگ کینان سے بات کرنے والے ہیں کیا کینان سے بات ایک دم وہ فون کارڈ دیتا ہے اور نوین کو کول ملاتا ہے نوین کو کول ملاتا ہے وہ سے کہتا ہے کہ آخر سب کچھ کیا ہر ہے تم کہاں جا رہی ہو میں آج کینان کو ہر چیز سچ سچ بتا دوں گا میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ہر چیز بتا دوں اور اپنے کینان کو اپنے ساتھ کر لوں میں اب اسے اور نہیں چھپاؤں گی میں سب کو سچ سچ بتا دوں گی توران اس کو آج نوین کو روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ فون کارڈ دیتی ہے دکھاتے ہیں یہاں پر نوین کینان کی گھر پر آتی ہے کینان اس سے کہتا ہے آخر کیا ہے موم آپ ٹھیک تو ہے نا وہ اس کے کمرے میں آکے بیٹھتی ہے کہتا ہے موم آپ مجھے ڈڑا رہی ہیں کیا بات ہے آپ مجھ سے کیا کرنا چاہتی ہے بات بیٹھا تم جانتے ہو نا میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں میں چاہے جو مرضی ہو جو تم سے پیار کرتی رہوں گی بہت چھوٹے تھے توران تمہیں کہیں سے لے کر آیا تھا اور جو میں تمہیں دیکھا تو میں سب کچھ بھول گئی تھی یعنی تو اس وقت سے میرے بیٹے بن گئے ہو لیکن تمہارا کوئی بچپن کا ایک ٹرومہ ہے جو تمہیں تنگ کرتا رہتا ہے جس کے وجہ سے تمہاری تربیت بہت خراب ہو گئی تھی اور تم یہ جب چیزیں بھول جاتے ہو نا یہ سب اسی وجہ سے ہے تمہارا ٹریٹمنٹ ہو اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے کینان میری بات مانو میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں کینان کہتا ہے موم آنکھر یہ آپ سب کچھ کیا کہہ رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا میں تمہیں سچ سچ بتا رہوں کینان میری بات سننے کوشش کرو آنکھر یہ سب کیا ہے کہ کینان نمین کو دیکھنا لگ جاتا ہے سوچ رہا ہوتا ہے اور اتنے میں ہی دکھاتے ہیں کہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپیسوڈ میں بائی بائی